سہرائے تھر کی خوبصورتی کے زامن مور رانی کھیت کی بیماری کے باعث مر رہے ہیں جبکہ حکومتی اقدامات نہ ہونے سے مور پالے مالوں میں بیچینی پھیل رہی ہے اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں الطاف کوٹی اس مدبھری آواز میں یہ خوبصورت مور کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے شاید ہی کوئی سمجھ پائے یہ اپنی خوبصورتی کے گنگ آ رہا ہے یا پھر اپنے ساتھیوں کے بچھڑنے کی داستان سنا رہا ہے لیکن یہی آواز اور خوبصورتی تو ہے جس کے دلدادہ لوگ مور کو شوق سے پالتے ہیں کیونکہ جس وقت یہ اپنے جوبن پہ آکے رکس کرتا ہے تو دیکھنے والے بے ساختہ سبان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن سن کے خوبصورت مور بیماری کے ویعے سے مر رہے ہیں اور یہ بیماری اب تھرپارکر تک محدود نہیں بلکہ حیدر آباد تک پہنچ گئی ہے اتنے پیار سے پال رہے ہیں اور سندھ کی سخاوت ہے یہ ہماری سندھ کی نشانی ہے کہیں پہ بھی جاؤ گے سندھ میں تمہیں یہ مور کی نشانی ملے گی یہ سندھ کی نشانی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک ایک سو اٹھارہ سے زائد مور اس بیماری میں مبتلا ہو کے مر گئے سیکلو بیماری کے باعث لاغر ہو چکے ہیں سندھ کے موروں میں بیماری پھیلنے کی وجہ سے پنجاب حکومت نے سندھ سے موروں کی درامت پر پاوندی لگا دی ہے مور جسے خوبصورت پرندے کے مرنے کا سب کو افسوس ہوتا ہے اور سندھ میں موروں میں پھیلی ہوئی اس بیماری پر اگر کابو نہ پایا گیا تو سندھ سے یہ نایاب نسل ختم ہو جائے گی الطاف کوٹی ایکسپریس نیوز حیدر آباد کراچی میٹنگ